بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و افیت سے ہوں گے ناظرین آج منی فروغ کے پروگرام میں منصور علی خانہ خورم دستغیر کے سامنے نون لیگ کی کلاس لگا دی ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے جمہوریت کو اس قدر کرپٹ بنا دیا اس قدر تباہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا ملکی سالات سے گزر رہا ہے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے پھر اس پر بات کرتے ہیں خورم صاحب ایسی صورتحال میں ابھی ایک کل ویڈیو آئی جس میں بتا رہے ہیں علی نواز عوان کے لیے مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اب ڈکٹ کیا جا سکتا ہے تو میں پہلے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آمید ڈوگر صاحب اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسے ہی آپ یہ زبان دادہ آم ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ہی نہیں پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم نے ٹکٹ دینے ہیں اپنے کانڈیڈیٹس کو لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے اگر یہ کہا بھی جائے گا کہ آپ کے تو بندے ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے ووٹر نے ووٹ کس کو دینا ہے یعنی پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرے گی ایسی صورتحال میں صد اترام کہہ کا فیر الیکشن سر کہاں سے آپ یہ ایمپریشن کریئٹ کریں گے کہ انتخابات بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں مجھے تو پوری توقع ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہوں گے ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہی الیکشن اس قسم کا ہوگا وہ آج بھی ایک ریجسٹر جماعت کے طور پر موجود ہیں اب یہ سوال کے لیے علی نواز ایوان صاحب یا دوسرے جو ان کے دوست ہیں وہ ایڈوانس ویڈیوز لیک کریں ایڈوانس ویڈیوز لیک کریں یا نہ کریں میں پھر دورا دیتا ہوں ریکارڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آپ نے بائیس بائیس مہینے ناحق جیلوں میں ڈالا انہوں نے اپنی جماعت نہیں چھوڑی سنم کو تراشا گیا ہاتھوں سے جب ان کو کٹھا کیا گیا تو وہ جماعت بن کے تو کاغذی یہ تو ایک الیکشن میں بتیس سے ڈیڑھ سو سیٹیں آ گئی ہیں نہیں بھر کیا آپ کے اقتدار کا سنم بھی تراشا جا رہا ہے خورم صاحب اور تراشنے والے وہی ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ جس جماعت نے ایک کرو اٹھائیس لاکھ ووٹ لیے ہوں دوہزار اٹھارہ میں اس کو کسی بھی طرح بھی تراشے جانے کی ضرورت ہے یہ جو میں ایک comparison کیا جاتا ہے دیکھیں نون لی کے ساتھ یہ ہوا تھا نون لی کے ساتھ یوں کیا گیا ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی گئے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا میں ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں ایک لاہور کا بڑا مشہور بدماش ہوتا تھا عاطف چودری بڑا مشہور تھا آپ کو یاد ہوگا اچھا یہ MSF کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا اس نے دنیا جہان کے جرم کیے ہوئے تھے لیکن یہ پولیس کے ہتے چڑھتا نہیں تھا اس کے بڑے پولیس مقابلے ہوتے تھے تو پبلک کے اندر اس کو سپورٹ بھی بڑا کیا جاتا تھا لیکن تھا بدماش دو نمر آدمی تھا اب تھا بدماش اور ultimately اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا اب پاکستان کے اندر بھی اس وقت جمہوریت کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہماری جمہوریت اتنی corrupted ہے اتنی flawed ہے کہ آج مسلمی نون کے سامنے اگر آپ یہ کہیں گے آپ ان کو بار بار بتاتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پی ٹی آ کے لوگوں کے ساتھ لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں گھروں کے اندر جو ہے ان کے اوپر ریڈز جسرہ کی جا رہی ہیں آپ جو کچھ کہیں گے وہ بار بار یہ کہیں گے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا آپ جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن پرابلم پتا ہے کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ انصاف بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی بے انصافی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ ایک پولیس مقابلہ سٹائل کر رہے ہیں اور پولیس مقابلہ سٹائل اور ڈیموکریسی جب بھی آپ کریں گے تو آج نہیں لکھا جائے گا آج یہ سب کچھ نہیں ہوگا ٹین چار پانچ سال دس سال کے بعد ہمارے خورم بھائی کے بال اور سفید ہو چکے ہوں گے ہمارے بال بھی سفید ہو چکے ہوں گے تو آج کے دوزار تئیس دوزار چوبیس کو جب ہم یاد کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ مسلمی قنون اس وقت اس اقتدار کے مزے لینے کی خاطر چپ کر کے بیٹھی رہی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو انہوں نے ریپر میں ریپ کر کے جو ہے نا اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک دیا کہ جی ہمارا اس کچھلے دان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کرو جو مرضی کرنا ہے قانون کی دجیاں اڑاؤ جس طرح تم نے اڑانی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اقتدار تک پہنچنا ہے بس ہمیں پچاؤ اقتدار تک جس طرح بھی پچھانا ہے روند کے رکھتو ہر قسم کا قانون جس طرح مرضی آپ نے روند رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا وہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے کر لیں ابھی بھی دوبارہ کر لیں لیکن آپ کے خیال میں یہ سرکل اسی طرح ہی ختم ہو جائے گا نہیں میاں صاحب انہیں لمبی زندگی دے پیسے ایک بات کپلیٹ کر دوں صرف ایک بات کپلیٹ کر دوں میاں صاحب انہیں لمبی زندگی دے اللہ نہ کرے کل کو یہی سب کچھ مریم نواز حمزہ شباز جنید ان سب کے سامنے آئے کیونکہ سرکل تو گھومتا ہے سرکل تو ہر صورت گھومتا ہے خورم صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے پیپلز پارٹی خلوت میں جلوت میں آپ کو کنگز پارٹی گردانتی ہے اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ آپ کو اس دفعہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اقتدار تک لے جائے جا رہا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پرسیپشن اس سے لڑائی تو علیدہ بات ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کہتی ہے آج آپ فیر ان فری الیکشن کروا دیں ہم ملیہ میٹ کر دیں گے تمام سیاسی حیثیت کسی بھی دوسری جماعت کی لیکن ہمارے پاس نہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے خود کو کہ جب آپ ایک زمانے میں ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے سیولین سپریمیسی کی باتیں کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے دور رہنے کی باتیں کرتے تھے آج یہ تمام باتیں مدم پڑ گئیں لیکن آج جو بٹا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آ رہے ہیں دوزار چوبیس میں یہ گفتگو کے لیے یا وسوسے پھیلانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ایسی جماعت جو پندرہ سال سے سندھ میں اقتدار میں ہو جو دوزار اٹھارہ کے بہترین انتخابات میں بھی اپنے صوبے کو کیری کیا ہو وہ کس طرح آج کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں لہذا یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ یہاں تو کوئی تین جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جماعت جس کی دوزار تیرہ میں پینٹس نسچسٹیں تھی وہ پینٹس سے ڈیڑھ سو تک کیسے پہنچی یہ تو سوال ہے نا جی پی ٹی آئی کے بارے میں کہ ان کی دوزار تیرہ میں صرف پینٹس نسچسٹیں تھی وہ ایک سو پچاس تک کیسے آئے اور پہلے تناؤں میں وہ سنم پاش پاش ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ اس طرح میں پاکستان پارٹی ہے وہ مسلم لیڈ نون نہیں ہے ہم تو اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اب منصور علی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جس سنم کی بات جناب انجنئر خورم دستگیر خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پاش پاش اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوا لیکن اس کی تنزلی یا اس کے پاش پاش ہونے کی وجہ صرف اپنی ہے یا وہ شفقت بھی ہے جو کہ خورم صاحب کی جماعت کو حاصل ہے جو حالات اور واقعات ان کے حق میں ہیں اس کا دست شفقت بھی جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے وہ اس حد تک ساتھ ہے کہ نگران حکومت کے پاس بہت سی چیزوں کے لیے ایگزیکٹیو ایتھارٹیز نہیں ہوتی لیکن العزیزیہ کے اندر ان کی جو سزا ہے اس کی موطلی بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے بہت سے کام نہیں ہوتے جو غیر منتخب حکومت لیکن وہ بھی ہو جاتے ہیں یہ بتائیے گا یہ بغیر کسی وجہ کے دست شفقت ہے یا اس میں کچھ ہے جو کہ باقی سب کو نظر آ رہے اور جناب خورم دستیر خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا مجھے تھوڑا سا اصطلاف اس بات سے ہوگا کیونکہ ابھی فرمارے تھے کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ جس طرح ڈسکا کے اندر الیکشن ہوئے اس طرح کی الیکشنز منعقد کیا جائے ہمارا مطالبہ نہیں ہے برخال میں خورم صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سب کچھ چل رہا ہے وہ ساری ہوایں جب پھنٹی چل رہی ہے تو آپ کو اے سی آن کرنے کا مطالبہ کیوں کریں گے جب موسم ہی اتنا اچھا ہے اے سی آن کرنے کی ضرورت تو تب پڑتی ہے نا جب درجہ حرارت گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ مطالبہ تب تک رہے ہیں جب تک نون لیگ کی جو سٹرنٹ تھی الیکشنز رنے کی سٹرنٹ تھی الیکٹورل سٹرنٹ تھی وہ بڑی سٹرانگ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو تھوڑے دیر پہلے بات ہو رہی تھی سنم پاش پاش ہو گیا ایک سنم جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی بھی ہے وہ سنم پانچ بھی دفعہ بھی گرفتار ہوئی ہے اور ایک نیا ایک طریقہ کار ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے آپ کے کوئی شخص جو ہے وہ گرفتار ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو رہائی بل جائے تو سڈلی کہیں سے پتا لگتا ہے کہ جناب ابھی تو ایک اور ایف آئی آر بھی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر گرفتار کریں پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر رہائی ہو جائے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کی ایک لیگل پروسیڈنگز کے بعد تو اس کے بعد ایک تیسری ایف آئی آر بھی موجود ہے سو ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر یہاں پہ موجود ہیں اور گرفتار کے اوپر گرفتار ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے برائے مہربانی اگر کوئی مجھے یہ کہنے کی کوشش کرے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہے اور سب کچھ بڑا آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ الیکشنز بڑے صاف شفاف ہونے جا رہے ہیں تو یہ بلکل اسی طرح ہی ہے کہ مسلمی قنونز جو ہے وہ یہ کہے جس طرح آج پاکستان کی صورتحال ہے کہ بابر آزم جا کے کہے کہ جناب ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنا سکور کرنا ہے تو کیا سٹرائی کریٹ ہوگا بس ہمیں سیمی فائنل میں پہنچنا ہمیں پچا کے دیں مجھے اتنی مزیکہ خیز بات یہ لگتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے اب آپ رانہ سناولہ صاحب کی بات سنا رہے تھے کہ جناب دیکھیں اگر ایک واضح ایک صریعت ہوگی تو پھر ہی ہم ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکیں گے یہ کس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں کسی اور سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چٹھی عوام کے لئے نہیں ہے یہ چٹھی کسی اور پتے کے لئے ہے اور اس پتے کے اوپر یہ چٹھیاں بھیجی جا رہی ہیں تو جس طرح عوام صاحب نے پچھلے دنوں نے خط دکھا چٹھی جو ہے منصور صاحب عام طور پر تو اس طرح کی چٹھیاں جو ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں جو محبت نامے ہوتے ہیں وہ پبلک نہیں کیا جاتے یا جو کچھ سوال ڈالا جاتا ہے وہ پبلک نہیں کیا جاتا ہے یہ عجیب کام ہے کہ پبلک بھی کیا جا رہا ہے جو رانہ سناولہ صاحب فرما رہے ہیں تو چیزوں کو پبلک کسی لئے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہماری جو بیک ڈور ڈپلومسی ہے وہ تو کام کرنی رہی تو چلیں پھر ہم پبلک ڈمانڈ ہی کر دیتے ہیں کہ پائیان کوئی ٹی وی چینل تسی لائے ہوئے تو ساڑھی ویکھ لینا ناظرین نون لیگ نے چالیس سال اس ملک پر حکومت کی اور سہولتکاروں کی سہولتکاری سے مستفید ہوتے ہوئے زبردستی اس ملک پر مسلط رہے اور ہر جائز اور ناجائز ہتھکنڈ استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو لوٹتے رہے ناظرین نون لیگ کا شروع سے یہی وطیرہ تھا کہ اس ملک کو لوٹنا ہے اور ان لوگوں نے لوٹ لوٹ کر لندن میں اپنی جائدائیتیں بنا لی ناظرین منصور علی خان پہلے تو عمران خان کے خلاف تھے لیکن اب وہ کھل کر نون لیگ کے خلاف بولنے لگے اور ان لوگوں کے جرائم ہیں جو ان کی کرپشن کی ہوئی اس پر کھل کر وہ بات کر رہے ہیں لندن میں جائدائیتیں بنائی ہوئی ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں ان سب کے آپ اساسے دیکھ لیں وہ سب لوگوں نے یہی سے اداروں سے کرپشن کر کے ان لوگوں نے اپنی جائدائیتیں بنائی اسی نظام کے خلاف تو عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی کہ کرپشن باندھ کرو لیکن ان لوگوں نے عمران خان کے اوپری الٹے الزام لگا کر جھوٹے مقدمے بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا کبھی تو یہ سائفر کیس میں عمران خان کو گسیڑتے ہیں اور کبھی الکادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو گسیڑتے ہیں ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے اپنے فیڈبیک سے میں ضرور اگاہ کی دیئے گا دیکھتے رہے گا سمریہ پولیٹکس